کوئی بھی شخص آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف تکلیف نہیں کنچا سکتا جو شخص آپ کے بارے میں برا بول رہا ہے وہ بھی عذیت کا ہی شکار ہے نیگٹیف بولنے سے پہلے اپنے آپ کو نیگٹیف کرنا ہوتے ہیں یعنی بھائی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنا میرے بارے میں یہ سب آپ کا اپنا خیال ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی قان آج کا سوال جو آپ کے طرف سے آیا وہ یہ کہ ذہنی عذیت پہنچانے والے لوگوں سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے دیکھیں کوئی بھی شخص آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف تکلیف نہیں پہنچا سکتا یعنی جب تک آپ اس کو اجازت نہ دیں تب تک وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا آپ کو عذیت نہیں پہنچا سکتا اگر کوئی شخص آپ کے تنقید کا رہا ہے آپ کو برا بھلا بولتا ہے قاندان میں آپ کے خلاف بولتا ہے کمپنی کے اندر آپ کے خلاف بولتا ہے بولنے دیجئے اس کو ٹھیک ہے آپ کو عذیت اس وقت ہوگی جب آپ اس کی بات کو امپورٹنس دیں یعنی آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اس کو اتنی اہمیت دیں گے کہ وہ آپ کے دماغ کے اندر گھومتا رہے اس کی باتیں گھومتی رہے جب یہ امپورٹنس دی جائے گی تب آپ کو عذیت پہنچے گی اگر آپ یہ کام نہ کریں یعنی اس کی بات کو اہمیت نہ دیں آپ اس کو اتنا جو ہے امپورٹنس اپنی زندگی میں نہ جانے تو آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں شاید یہ تصور کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے لا شعور میں کہ ہم پرفیکٹ ہیں ہماری ذات سب سے اچھی ذات ہے ہم میں کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے وہ ایسے ہی آئے تھے دنیا میں اور ساری زندگی ایسے ہی رہنے والے ہیں جب ہمارا یہ تصور اپنے بارے میں بن جاتا ہے تو کوئی جب ہماری ذات کے بارے میں براہ بولتا ہے تو ہم فاری طور پر پرسنالائز کر لیتے ہیں اسے اور ہم اپنی ذات کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ بات بولی کیسے میں تو ایسا ہوں نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں یہ عادت تو مجھ میں ہے نہیں یہ ہم اپنے ہی اندر اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی لیکن اگر آپ سمپل اپنے آپ کو اس کی باتوں سے ڈس اسوسیئیٹ کر لیں یعنی بھائی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنا میرے بارے میں یہ سب آپ کا اپنا ایک خیال ہے یہ سب آپ کا اپنا ایک اپینین ہے ٹھیک ہے اس کا میری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا میں تو ایسا نہیں ہوں آپ کا اپینین ہے اب وہ خراب ہو یا اچھا ہو جیسا بھی ہو آپ جانے آپ کا اپینین جانے جب ہم اس نہج پہ آ جاتے ہیں جب ہم اس طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جو بھی جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی اپینین ہے اس کا اپنا ذاتی خیال ہے اچھا ہے تو بھائی بہت اچھی بات ہے نہیں اچھا ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے کیونکہ جو شخص آپ کے بارے میں برا بول رہا ہے وہ بھی عذیت کا ہی شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں نیگٹیف بولنے سے پہلے اپنے آپ کو نیگٹیف کرنا ہوتا ہے یعنی جو شخص آپ کے بارے میں نیگٹیف بول رہا ہے وہ خود نیگٹیف ہوا ہے جب ہی تو نیگٹیف نکل رہا ہے اس کے یعنی زبان سے وہ ہی ادا ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے تو وہ تو خود بچارہ آپ کی وجہ سے عذیت میں آیا ہوا ہے وہ تو خود بچارہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ نیگٹیف تھوٹس ڈیویلپ کر رہا ہے جس کا نقصان آپ سے زیادہ اس کی اپنی باڈی کو ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کہ اس نے بول دیا اور آپ نے مان لیا تو ہزاروں لاکھوں اور لوگ بھی ہیں جو آپ کے بارے میں اچھا بولتے ہیں آپ ان پر فوکس کیجئے ہمیشہ اپنا فوکس ان لوگوں پر رکھئے جو آپ کو چاہتے ہیں آپ کو محبت دیتے ہیں آپ کو پیار دیتے ہیں جتنا زیادہ ایسے لوگوں پر فوکس رہے گا آپ کا اتنا زیادہ آپ خوش رہیں گے اور جو منفی لوگ دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا بتا دی چیئے بڑے سے بڑا جس کے بارے میں منفی بولا یا لکھا نہیں جاتا ہے اس اس تا پارڈ آف لائف مطلب لوگ تو خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں نا ٹھیک ہے تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے لوگ تو اللہ کے نبیوں کے خلاف بھی بولتے ہیں نا چاہ کے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی باتوں کی وجہ سے آپ کو عذیت پہنچ رہی ہے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دیجی اور ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو آپ کے بارے میں اچھا جانتے ہیں اچھا بولتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ اپنی ذات کو تبدیل کریں اپنے آپ کو تبدیل کریں اور ایسے لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ